اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جیسا کی آج صبح کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا رجب کے مہینے کی برکتوں کے بارے میں آج والا ویڈیو جو ہم بتانے والے ہیں وہ بھی آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملنے والا ہے تو جن لوگوں نے صبح والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے اس کا لنک جو ہے ہم نے فسٹ کمنٹ میں ڈال دیا ہے آپ جہاں پہ کمنٹ کرتے ہو وہاں پہ فسٹ کمنٹ میں اس کا لنک مل جائے گا وہاں پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میں نے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں روز کی دو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں سالے بانچ بجے تو آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا ماہ رجب کی پہلی تاریخ انیس مارچ ہوئے یعنی کہ منڈے والے دن رجب کی پہلی تاریخ ہے تو آپ کو یہ انیس مارچ ہی منڈے والے دن عشاء کی نماز کے بعد میں یہ عمل کرنا ہے آپ کو چار رکعہ نفل دو دو رکعہ کر کے پڑھنے ہیں اس وظیفے کو آپ کو عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لینی ہے اس کے بعد میں کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو نیت بتا دیتے ہیں آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعہ نفل نماز باست اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ مو میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر آپ کو اس طریقے سے نیت کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد میں آپ کو دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدل شریف کے بعد ایک بار سورہ علم نصرہ پڑھنا ہے اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے اس کے بعد ایک بار سورہ فلک پڑھنا ہے اس کے بعد ایک بار سورہ ناس پڑھنا ہے یہ آپ کو دونوں رکعت میں پڑھنا ہے اسی طریقے سے آپ کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے چار رکعت نفل دو دو رکعت کر کے آپ کو ادا کرنے ہیں جب آپ چاروں رکعت نفل پڑھنے ہیں اس کے بعد میں آپ کو جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کلمہ توحید یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا مانگنی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی دعا مانگیں گے نیک اور جائز دعا وہ قبول ہوگی ہاتھ اٹھا کے رو رو کے جتنا ہو سکے آپ مانگ لیجئے انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اس کے بعد میں اگر آپ اور نفل ادا کرنا چاہیں تو آپ دو رکعت نفل اور ادا کر لیجئے مطلب کہ اگر آپ وہ کرنا چاہیں وہ کر لیجئے یہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر لیجئے یہ آپ کو صرف دو رکعت پڑھنی ہے ہر رکعت میں آپ کو سور فاتح یعنی کہ الحمدو شریف کے بعد میں سور اخلاص پانچ بار پڑھنا ہے کولوب اللہ شریف جس کو بولتے ہیں وہ آپ کو پانچ مرتبہ پڑھنا ہے بس سے آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے باقی پوری نماز آپ کو نارمل نماز کی طرح ادا کرنی ہے سلام فیرنے کے بعد میں آپ کو سو بار پھر سے سور اخلاص پڑھنا ہے وہیں بیٹھے رہیے جب آپ پوری نماز پڑھنے اس کے بعد میں سو بار سور اخلاص پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ایسی صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بیماروں کی صحت کے لیے یہ نماز بہت زیادہ افزل ہے جن لوگوں نے صبح والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں وقت کم ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے اللہ دبرک بطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ کی یہ ایک شیئرنگ سے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے پریشان لوگوں کو ان کا سولیوشن مل جائے اور وہ اس میں کامیاب ہوں گے اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ سوچو آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی فالدو کی ویڈیو جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ شیئر کرتے ہو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر دیجئے ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے لائک کرنے کے لیے ہم آپ کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ لائک ہونے سے ویڈیو بائرل ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لائک کرتے ہو اس لائک کی وجہ سے ویڈیو جب کسی اور کے پاس جاتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو آپ کی ایک لائک کی وجہ سے آپ کو کتنی نیکیاں ملیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے روز کی دو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ دبارک بطالہ چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ